اسلام آباد ہائی کورٹ کا صادق سنجرانی کو چیرمن سینٹ کے عہدے سے ہٹانے سے انکار یوسر فزا گلانی کی درخواست مسترح چیف جسٹس اتر من اللہ کا تیرہ صفات پر مشتمل فیصلہ پارلیمنٹ کے مسائل عدلیہ کو ملوث کیے بغیر پارلیمنٹ میں ہی حل کرنے کا مشورہ کہا آرٹیکل انہتر کے تحت عدالت معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی امیت ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کو یقینی بنایا جائے گا نیب کا ارازی منتقلی کیس مریم نواز کی بارہ اپریل تر قبولی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو نون لیگ کی نائب صدر کی گرفتاری سے روک دیا مریم نواز کو انکوائری میں شامل ہونے اور طلبی پر پیش ہونے کی ہدایت نیب کا بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع مریم نواز کو اکیلے پیش ہونے کا حکم دینے کی استدہ دو رکنی بینچ کل سماد کرے گا مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں بلاول سے اچھا تعلق ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ پارٹیز ہیں کچھ مشترکہ مقاصد ہیں جن پر اکٹھے ہیں سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں پی ڈی ایم عوام کی توقعات کے مطابق فیصلہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت مریم نواز کی نیب پیشی پر ریلی میں شرکت کفیس لاج ریالوں کو بھرپور تیاری کے ساتھ چھبیس مارچ کو نیب لاہور کے سامنے پہنچنے کے ہدایت کمرزمان کائرہ کہتے ہیں نیب لاہور کے سامنے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے کافلے کی قیادت وہ خود کریں گے خود تو وہ حفاظتی زمانت کرائیں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ عدالت پر آؤ یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں دکھا رہے یہ پیپلز پارٹی کو دکھانا جا رہے پی ڈی ایم تو ٹینٹ ای فش ہو چکی ہے نون لیگ اپنی پاور عمران خان کو نہیں پیپلز پارٹی کو دکھانا چاہ رہی ہے یہ اپنے ہی اکھاڑے میں دنگل کرنے جا رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے مریم نواز نے خود زمانت کرا لی لوگوں کو نیب آفس بلایا جا رہا ہے مزید کہا کہ پی ڈی ایم ٹائن ٹائن فش ہو چکی مولانا فضل رحمان کی سیاست خلا میں لٹک رہی ہے نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید کی درخواست پر کاروائی نہ کی جائے وزارت داخلہ کا سیکیٹری وزارت خارجہ کو خط کہا عدالت میں پیش ہونے تک مزید ریلیف نہیں دیا جا سکتا نواز شریف کو آٹھ ہفتے کی زمانت ملی تھی پنجاب حکومت نے تعصی نہیں دی پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے مولانا فضل رحمان متحرک عاصف زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ذرائع کے مطابق فضل رحمان اور عاصف زرداری کا پی ڈی ایم اور ایک دوسرے کے خلاف تلق بیانات سے اجتناب پر اتفاق مولانا کا نواز شریف سے بھی بیان بازی روکنے کا مطالبہ کہا فائدہ حکومت کو پہنچے گا پی ڈی ایم اجلاس پہ ہونے والی باتیں ٹی وی کی زینت نہیں بننی چاہیے شاہد خاکان اباسی کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے زرداری صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے لیکن انہیں اپنی بات کرنے کا حق ہے پی ڈی ایم کا اصل مقصد نظام کی تبدیلی ہے تحریک کی شدت میں کم ہی نہیں آئے گی اگر پیپلز پارٹی کوئی دلیل اور راستہ لے کر آتی ہے تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں سننے کے لیے تیار ہوگی پی ڈی ایم کی گاڑی چلنے والی نہیں بریک کسی اور کے پاس ہے پیڈل کہیں اور بواد چودری کا کہنا ہے کہ خوشی ہے مریم نواز نے قانونی راستہ اخترار کیا نون لے کا حصہ حصہ قانون کے دائرے میں آ رہی ہے بلاول بھٹو نے فضل الرحمان کو چھوڑ کر سراز الحق کو سیاسی امام بنا لیا دسگاوے ریپول کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ میں سماد جسٹس عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیئے اس طرف نہ لے کر جائیں جہاں عدالت شک و شبے پر انحصار کرے پریزائیڈنگ آفیسر کے لاپتہ ہونے کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں پنجاب حکومت پر الزام آئید نہیں کیا جا سکتا دیکھنا ہے ایسا کیا مواد ہے کہ پورے ہلکے میں ریپول ہو مزید سماد کل ہو کرونا کی تیسری لہت لاہور سمیت پنجاب کے نو ازلہ اور اسلام آباد میں گیارہ اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان نوی دسویں گیارویں بارویں جماعت کے امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے صوبے فیصلہ کریں گے کن ازلہ میں تعلیمی ادارے بند رکھنا ہے ان سی او سی سات اپریل کو صورتحال کا پھر جائزہ لے گی سندھ اور بلوچستان حکومت کا تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ چوبیس گھنٹے میں تین ہزار تین سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کرونا ویکسین کے مزید آرڈر دے دیے ہیں سائنو فارم ویکسین کی دس لاکھ کین سائنو ویکسین کی ساٹھ ہزار ڈوسز خرید رہے ہیں چیرمن ناپ کی زیر صدارت ایگزیکیٹیف بورٹ کے اجلاس میں بارہ انکوائریز کی منظوری ناپ کے اعلامیے کے مطابق سابق وزیرالہ حفیظ الرحمن راشد اترو سید مسود شاہ اور دیگر کے خلاف انکوائریز کی منظوری دی گئی جاوید اقبال کہتے ہیں کہ سرجری وقت کی ضرورت ہے معاول خصوصی ندیم بابر کا پیٹرالیوم سیکٹر میں بڑے پیمانے پر گشاف کہتے ہیں اٹھاون آئل مارکٹنگ کمپنیز ملوث ہیں وفاقی کابینہ اٹھاون آئل مارکٹنگ کمپنیز کے خلاف تحقیقات کریں برطانوی سٹریجک کمانڈ کے سربراہ جنرل پاترک نکولیس کی جی ایچ کیو آمد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق پیشاورانہ امور باہنی تعاون علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال جنرل نکولیس نے عمل سمیت علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک آرمی برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قلیدی اہمیت لیتی ہے مزیراعالہ پنجاب اسمان بزدار کا کئی شہروں کا دورہ گجرامالہ کے لیے پچیس ارب حافظ آباد سات ارب اور شیخ اپورا کے لیے ایک ارب ستائیس کروڑ کا پیکج گجرامالہ حافظ آباد اور شیخ اپورا میں یونیورسٹیز بھی بنیں گی گکھڑ منڈی میں سپورٹس ایرینہ کا افتتاح کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کریں گے سہولت بازار قائم کریں گے چار سو پچاس ارب کی آرازی مافیا سوا گزار کرانے پنجاب شگر ڈیلرز اسوسییشن کا احتجار پنجاب شگر ڈیلرز اسوسییشن نے کام بند کر دیا جس کے بعد چینی کی قلت پیدا ہونے کا پنجاب شگر ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں چینی نہ ملنے کی ذمہ دار حکومت ہوگی بہادر ثبوتوں کی خدمات ایوان صدر میں تقسیم فوجی اعزازات جنرل قمر باجوا سمیت فوجی سربراہوں کی شرکت دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتقار کو خلال امتیاز ملیٹری اتا کرنل مجیب شہید اور ونگ کمانڈر نومان شہید کے لیے ستارہ بسالت کمانڈر کامران گلانی کمانڈر حماد میکن کو ستارہ بسالت اتا لیفٹننٹ مقدس شہید حوالدار ناصر شہید نائک فرہاد شہید کے لیے ستارہ بسالت لانس نائک امران شہید لانس نائک زاہد شہید ٹیکنشن ابباس شہید سپاہی شمیم شہید سوار احسن سہید کو بھی ستارہ بسالت کیا اور یعوی پاکستان کے سلسلے میں مسلح آفواج کی پریڈ کل ہوگی تینوں مسلح آفواج حصہ لیں گی اسلام آباد میں کل مقامی چھٹی جنوان شہروں میں موبائل فان سروس معاقتل رہے گی کئی سڑکیں بھی ٹرافک کے لیے بند رکھی جائیں گے